ہم میچ ہارے نہیں ہمیں میچ ہروایا گیا ہے بابر آزم نے بتا دیا ٹیمبا بوواما اور ساؤتھ وریکن ٹیم امپائر کے ساتھ ملے ہوئی تھی دیکھئے گورے امپائر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے بابر آزم نے پوری کہانی شیئر کر دیئے یہاں پہ سب سے پہلے تو پاکستانی ٹیم کو بیک کرنا آپ نے اور کم از کم یہاں پہ ایک ہزار لائکز لازمی کمپلیٹ کر دینے ہیں یعنی ون تھوزنڈ لائکز آپ نے لازمی کمپلیٹ کر دینے ہیں اور کمنٹس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے شیم اون امپائر شیم اون امپائر آپ نے لازمی ٹائپ کر دینے ہیں شیم اون امپائر شرم کرو امپائر دیکھئے آئی سی سی بی سی سی آئی جس طرح کی آج کرپشن کی گئی ہے اس پہ نہ صرف پاکستان کے بڑے بڑے ناکدین جیسے کہ آپ کے عرفان پتھان آپ کے ہربجن سنگھ آپ کے سب سے بڑے آلموسٹ کمنٹیٹر ناصر حسین کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے پاکستان کو باہر کرنے کے لیے آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے سہارا لیا ہے امپائرز کا وہ انبلیویبل ہیں کرکٹ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ ایک ٹیم کو باہر کرنے کے لیے امپائرز آئی سی سی بی سی سی آئی سب مل گیا تھا اور پاکستانی ٹیم کو ٹاپ فور سے باہر رکھنے کے لیے کتنی بڑی ساسیے کھیلنے پڑی کہ ایک وائیڈ نہیں تھی امپائر نے وائیڈ دے دی اور بعد میں الٹرائج میں دیکھا گیا کہ وہ تو کلپ کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب گیارہ بارہ رنج رہ گئے تھے اور اس کے بعد ایک صاف میڈل سٹم پہ بال لگ رہی ہے اور پہلی تو بات ہے کہ آپ کو آؤٹ دے دینا چاہیے تھا جب آپ نے آؤٹ نہیں دیا تو آپ نے دیکھا کہ میڈل سٹم والی بال کو ایک فاسٹ بالر کیا کوئی سپنر تو بال ہو رہی نہیں ہے اس کو یہ لے گئے ہیں لیکس ٹم پہ اور وہ بھی ہلکی سی کلپ کروائی ہے صرف آپ اندازہ لگائیں کہ ایک فاسٹ بالر کی اتنی بڑی سوئنگ تھا اور خاص طور پر ہارے صرف کی تو زندگی میں کبھی نہیں سوئنگ ہوئی ہارے صرف تو جان پہ پھینکتا ہے ادھر ہی سیدھی بال جاتی ہے تو میڈل سٹم سے لیکس ٹم پہ بال کیسے پہنچ گئی باب اور آزم بھی یہی پوچھ رہے تھے سب یہی پوچھ رہے ہیں ہم پائرس کی فسکسندی جان بوچ کے ان کو جتانا تھا تھانکس